سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ پی ایم سے کی طرف سے جو کہ آج ایک سپیشل ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بتائیں گے اوفیشل اناؤنسمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب اس میں آپ کو بتاتے چلے گے اس میں موشلی جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ پرانے ہی نوٹفیکیشنز میں اسے کاپی کی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے اس میں انہوں نے جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز اور پی ایم سے کی سکولرشپس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے سٹورنٹس کو لازمی جو ہے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اب آپ کو بتاتے چلے گے اس کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آج انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے وہی والی باتیں جو پہلے بھی اناؤنس کر چکے تھے کہ جو اس سال ایمڈی کیٹ کا ایکزیم ہوا ہے اس میں سکسٹی پائی پرسنٹ جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہے اور سٹورنٹس کے اگر جو 2020 کے اندر اب والا ایمڈی کیٹ اپلائے کر رہے تو وہ بھی جو ہے وہ 26 پرسنٹ جو ہے ایکویلنٹس مارکس ہونے چاہیے اور وہ ہی لیجیبل ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی جو ہے وہ یہ بروائیٹ کر دیا ہے جو سٹورنٹ اگر پرائیویٹ میڈیکل کالیج یا کوئی سی بھی میڈیکل کالیج میں کرنا چاہ رہے ہیں اپلائے تو اس کو جو ہے وہ ریزلٹس کے جو ایک لنک آتا ہے کہ جب وہ ریزلٹ جب چیک کرتے ہیں تو وہیں سے کوپشن آ رہی ہوتی ہے کہ پورویٹ اس ریزلٹ تو میڈیکل کالیج تو وہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے پہلے تو لگ رہا تھا کہ اس کے ہوئی اتنے خاص پائدہ نہیں لیکن آپ لوگوں کو یہاں سے سیشن سیلیک کر کے رول نمبر لکھ کے اور آپ لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ پروائیٹ کرنا ہوگا کس میڈیکل کالیج میں آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں آپ لوگ ملٹیپل میڈیکل کالیجز میں ایک ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ جکھنے بھی میڈیکل کالیج یا دینٹل کالیجز سیلیک کر رہے گے پبلک یا پرائیویٹ یہ تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہو وہ آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی بھی ہے کہ آپ کے جو فسی کے مارکس ہے وہ بے شک آپ کا میریٹ جو ہے وہ ففٹی سے سکسٹی فائف پرسنٹ جو آپ کے جو الیکٹیف سبجیکٹس ہے وہ ہی کاؤنٹ ہو گئے لیکن آپ کے اوورال جو گیارہ سو میں سے مارکس ہو گئے فسی کے وہ آپ کے سکسٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے ان کے اس کے علاوہ انہوں نے میریٹ لسٹ ہے کے حوالے سے یہاں پہ ڈیٹس پروائیڈ کی ہوئی ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ جو کچھ ان کی امپورٹنٹ باتیں جو کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے حوالے سے کہ انہوں نے جو فیس سٹرکچر جو سٹوڈنٹ جب میڈیکل کالیجز میں اپلائے کرے گے تو اس کی جو ایڈمیشن کی فیس ہے یا اپلیکیشن کی فیس ہے وہ ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہوگی تو وہ جو بھی میڈیکل کالیج ہوگا وہ سٹوڈنٹ کو واپس کرے گا اور ایک ہزار روپے جو ہے وہ اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے اب یہ ایک سٹوڈنٹ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو اگر ملٹیپل میڈیکل کالیجز اپلائے کر رہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کم فیس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ اپلائے کر پائے گے اب ایک ہزار روپے ٹھیک ہے اگر پہلے جو تھی وہ اگر زیادہ رکھی جاری تھی فیس وہ اس میں بہت مشکل ہونا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل کالیجز میں جکنے بھی جو فیس اسٹرکشر ہوگی جو ایڈمیشن فی ہوگی وہ جو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو فیس ہوگی وہ ایک ہزار روپے ہی ہوگی اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جو ہے فائنر میڈیکل لسٹ ہی اناؤنس کرے گے اور جس میں جو جو سٹوڈنٹس ایڈمیشن ہو چکی ہے ان کی ہی میڈیٹ لسٹ لگے گی اور کسی اور بھی مطلب کہ کوئی اور ان کی ایڈیشنل میڈیٹ لسٹیں نہیں لگے گی اب اس میں جو ہے انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ آپ کا جو ویسے ہوتا پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جو ہے وہ ملٹیپل میڈیٹ لسٹیں لگا رہی ہو دی تھی وقت کے ساتھ ساتھ لیکن اب جو ہے ان کو صرف اور صرف ایک ہی فائنر میڈیٹ لسٹ اناؤنس کرنی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سٹوڈنٹس شل have the right to accept the offer of admission as per their merit by payment of fee the failure of the to accept admission shall allow the student next in the line to accept the admission اس میں یہ بات ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے اس کو write ہوا کہ اگر وہ selection ہو بھی گئی ہے تو وہ جو ہے apply fee جمع کرائے اور admission لے اگر وہ نہیں لیتا تو اس کی choice ہوگی اور اس کے بعد جو next merit cover student ہوگا اس کو جو ہے admission دیا جائے گا اس کے علاوہ فردنوں نے اور بھی یہ باتیں لکھی بھی ہے کہ اگر تو کوئی بھی student جو ہے اس کو scholarship ملا ہوگا پی ایم سی کا یا کوئی اور مطلب کہ آپ کو بتا جائے گا کہ پی ایم سی نے national scholarship جو ہے ابھی announce کرنا ہے although انہوں نے ابھی بہت ہی عام سی بات حلکی سی بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ کافی بڑا ایک scholarship announce کرے گے اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ students کو جو ہے وہ scholarships دیے جائے گے اور اس میں جو ہے نہ صرف public بلکہ private medical colleges میں بھی جو ہے وہ scholarship دیے جائے گے پی ایم سی کی طرف سے for example کوئی student جو ہے وہ 10 لاکھ ہے اس وقت 12 لاکھ ہے 13 لاکھ جو کہ private medical colleges کے فیس نہیں ہوتی وہ اپورٹ نہیں کر سکتا تو پی ایم سی جو ہے ان کو scholarship provide کرے گا اور وہ کافی اچھا ہے کہ ان کا مطلب کہ policy تھی جو کہ فرد ہے جب بھی announce ہوگی ہم لوگ وہ بھی اسے آپ کے اس کے حوالے سے بھی آپ کو share کرے گے تو ابھی انہوں نے جو بات یہ کی ہے کہ اگر تو آپ لوگ یہ scholarship یا کوئی اور scholarship آپ لوگ اس کو آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ بھی provide کرنا ہوگا اور اس میں اگر ہم لوگ ایک final بات بتائیں اگر چھوٹی سے اس میں بات بتائیں تو اس میں یہی ہے کہ انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ for example اگر student کا scholarship جو ہے وہ دس لاکھ اگر ایک college کی فیس دس لاکھ ہے اس کا scholarship پانچ لاکھ کا مل گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ پانچ لاکھ کے بجائے مطلب کہ اب جو فیس جمع کرائے گا وہ scholarship کے علاوہ والی فیس جمع کرانی ہوگا مطلب پانچ لاکھ روپے جمع کرانی ہوگا scholarship جہاں سے اس کو ملا ہوگا وہ اس کو جو ہے provide کر دینا ہوگا کبھی یہاں سے مجھے scholarship ملا اور اس کی اتنی amount ہے تو جو medical college ہوگا وہ directly ان سے جو ہے contact کر کے آپ کے جو فیس کا جو کے معاملہ ہے وہ ٹھیک کر لے گا اور مطلب کہ آپ کا جو scholarship میں آپ لوگ ویس ٹیڈیوز ہوگی وہ کافی بہتر ہو جائے گی کہ جو اسٹیویں afford نہیں کر سکتے وہ مطلب کہ اس طرح کر کے مطلب کہ scholarship کے ساتھ پڑھے سکے گے پتہ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اور بھی merit listے جو ہے وہ یہی announce کیا کہ final merit listے ہوں گی اور اس میں بہت زیادہ مطلب کہ کچھ number of seats جو ہے وہ remain vacant بھی ہوگی تاکہ جو ہے وہ بعد میں student envelope ان کو بھی جو ہے وہ مل سکے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے گا اس میں یہ تمام admissions جو ہے وہ دیس فیبرری سے پہلے پہلے ہو جانے چاہیے اس کے بعد جو ہے کوئی بھی جو admission ہے وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے بات کیا کہ جو students improvement کر رہے ہیں for example آپ کو بتاتے چلے گے اب جن students کا جو result ہے وہ ابھی delayed آئے گا ہے اور وہ فیبرری میں آئے گا یا مطلب کہ اس کے بعد آئے گا تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ for example آپ کا جو ہے آپ لوگ ایک special exam یا دوبارہ آپ لوگ جو ہے improve کر رہے ہیں اور آپ کے marks جو ہے وہ بعد میں آکے بڑھ جائے تو اب انہوں نے یہ overall اگر ہم لوگ بتاتے چلے گے ابھی جو جکنے بھی admissions ہوگے وہ provisional کی basis کے اوپر ہوگے اور 10 فیبرری کے بعد جو ہے وہ آپ کے final admissions ہو جائے گے for example ایک student کا جب وہ merit بنے گا اس کے m'de get marks اور fsc کے marks کے اوپر اس کا بن گیا اب اس کا admission جو ہے وہ provisional ہوگا for example ایک student کا improvement کے بعد اس کے marks بڑھ گئے for example ان کے fsc کے marks جو ابھی جو تھے وہ اس سے زیادہ merit ہو گیا تو جو student ابھی select ہوئے ہوئے ہیں اپنے اور اس کے marks نہ بڑھے اور fsc میں کسی اور کے student جو ہے وہ ابھی یہ تک اس کا admission نہیں ہوا اس کا جو ہے اس کے marks بڑھ گیا اور وہ merit کو پر آ گیا تو اس مطلب کے اب جو student merit کو پر آ گیا اس کو admission مل جائے گا اور جو student پہلے سے جو provisional basis کو پر جو select ہوا اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو یہ مطلب کے اس میں جو ہے کافی زیادہ contradiction بھی بھائی جائے گی فردر مطلب کے اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہی والی بات دیکھی گئی تھی کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیا possibilities ہیں فردر تو اس میں یہ ہے کہ for example آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک student جو ہے وہ for example اگر وہ ابھی merit پہ آ گیا اور اس کا جو ہے وہ selection ہوگی لیکن وہ فیس بھی جمع کر آ جگا ہوگا اور وہ admission کے بعد medical colleges میں classes بھی لے رہا ہوگا اور اس کا بعد میں اگر کوئی اور student جو کہ اس کی افسی میں مارک زیادہ ہوگی وہ اس نے improvement دے دی اور اس کا result آ گیا تو وہ جو ہے وہ اس کی جگہ آ کے لے لے گا اور اس کا جو admission پرانے والے student کا admission cancel ہو جائے گا اور نیا والے student آ جائے گا اب یہ جو ہے کافی ایک عجیب سی مطلب کے بات ہوئے گی اور students کے لیے جو ہے وہ فردر ابھی کوئی خاص details ابھی اس کے ساتھ نہیں شیئر کی گئی لیکن اس میں جو ہے کافی زیادہ issues نظر آ سکتے ہیں فردر اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے یہی والی بات اور مطلب کے اور یہی والی بات کیا کہ دس فیبرری سے پہلے پہلے جو ہے وہ admission ختم ہو رہے جانے چاہیے اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے admissions نہیں ہوگے اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بھی جو بھی updates آئے گی پی ایم سی کی طرف سے یا uhs کی طرف سے ہم لوگ وہ بھی آپ سے share کرے گا بھی آپ کو بتا چلے کہ uhs نے admission start کیا تھے وہ جو ہے اب انہوں نے remove کر دیا پتہ نہیں دو نومبر کو وہ start کرتے بھی نہیں کرتے لیکن expected ہے کہ uhs کے دو نومبر سے admission start ہو جائے گے اس کا process بھی ہم لوگ انشاءتہ share کرے گے اور فردہ آپ لوگ جو ہے ہماری website park learning spot پر جا کے اور بھی مطلب کے چیز جو ہے ڈی گیٹ کے حوالے سے اور medical colleges کے حوالے سے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے آپ کو جو ہے topics مل جائے گیا اور کافی زیادہ آپ کے لیے important جو information ہے وہ یہاں بھی provided ہے میں اپنا رکھے گا خیال اپنے thank you so much اللہ آپ کے